بوازِ بلند صلوات اب آپ کے سامنے پیر سید شہد عباس نکوی وہ خطاب فرمائیں گے نعرہِ تکبیر بوازِ بلند جواب دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ بوازِ بلند صلوات دعائے ظہورِ ولی اللہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلی آبائے فی حضر حصات وفی کل حصات بلیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعائنا حتا تسکنہو ارزقت توہا وطومت دو بیہات طبیلہ یاربہ محمد وآل محمد سلیعلا محمد وآل محمد واجل فرجال محمد بلند صلوات اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو باعوازِ بلند صلوات پڑھئے اللہ عمد صلی اللہ علیہ وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ تیبین تاہرین الماسمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ ویسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن وآلہ الرحمن نعرے تکبیر اللہ حکم آغاز مجلس سے اہباب کافی ہیں باعوازِ بلند عبادت فرمائیں نعرے تکبیر اللہ حکم نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری دونوں بازو بلند کر کے نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وآل محمد دشمنان تلانت پاک مخدومہ کے دشمنوں بلانت باعوازِ بلند عبادت فرمائیں یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر وعوازِ بلند صلوات نعرے حسینیت نعرے حسینیت محمد حرام بھائی میاں رزوان عباس میاں سلمان عباس میاں فرقان عباس اور میاں عرفان علی مالک ان کی زندگی طراز فرمائیں مالک ان کے مرہومین والدین کے درچات بلند فرمائیں ذکر کا سباب ان کے نام آمال میں سے درج فرمائیں مالک اللہ ان کا رز عزت بخت میں اضافہ فرمائیں حاضرین جتنے بیٹھے ہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے سہرہ درود کلیں باوازِ بلند صلوات پڑھیں بری واجب الاقترام محبان محمد وعال محمد مالک آپ سب کو سلامت رکھیں مالک رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ کل بشرت زندگی سبا آٹھ بجے کیونکہ بہت کچھ مجھے کہنا ہوتا ہے لیکن بخت کی تنابے اتنی کھینس جاتی ہے کہ میں وہ لانی کر پاتا میں گزارش کروں گا کہ ٹھیک سبا آٹھ بجے میں گفتگو شروع کر دیا کروں گا تو کل سے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ باروقت تشریف لائیں محرم کا آغاز ہے پہلا لفظ کہنے جا رہا ہوں محرم کا چاند دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے اور اس پیغام پہ میں دیکھوں گا آپ کتنا بولیں گے اور جتنے میرے سامنے بیٹے ہیں سب کی اصول دین میں عدل ہے اگر حق بنے میار بنے تو پھر بولنا جتنے بیٹے ہیں میں پہلا لفظ بغیر تمہید کے کہنے لگا ہوں محرم کا چاند پیغام لے کے آیا ہے وہ پیغام کیا ہے محرم اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہے محرم اعلان کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ لاکھوں پد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے آباد رہے آباد رہے سلامت رہے محرم اعلان کر رہا ہے اعلان کیا کر رہا ہے لاکھوں پد کردار جی یہ سلامت رہے اتنا پیارا سننا ہے میں اس سے زیادہ قیمت جملہ کہنے لگا ہوں لاکھوں پد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے تلواریں ہار گئیں سر جیت گئے نیزے ہار گئے بدن جیت گئے اور یاد رکھیں طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے فضا کو ماں کہنے والا جیت گیا مل کے سلامت رہے لاکھوں پد کردار محرم اعلان کر رہا ہے محرم اعلان کر کے بھائی الطاب حسین بتا رہا ہے لاکھوں پد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے شرابی ہار گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے نیزے ہار گئے بدن جیت گئے میں نے کہا طلاق یافتہ ماں کے بیٹے ہار گئے فضا کو ماں کہنے والا حسین جیت گیا اگر تیار بیٹھے ہیں تو لفظ کہنے لگا ہوں یاد رکھو دن کی روشنی میں تاریخ کا ایک باب ایک فکرے میں تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں دن کی روشنی میں نہ آنے والے ہار گئے بجھے چراغ پہ نہ جانے والے جیت گئے آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں یہ ایک بورا باب ہے کہ دن کی روشنی میں نہ آنے والے ہار گئے بجھے چراغ پہ نہ جانے والے جیت گئے خنجر ہار گئے بلکہ نوجوان بیٹے ہیں پانی ہار گیا پیاسے جیت گئے محرم کا اعلان ہے پانی ہار گیا پیاسے جیت گئے تیگے ظلم سے گردن شہید آزم کی تیگے ظلم سے گردن شہید آزم کی تیگے ظلم سے گردن شہید آزم کی کٹی ہے سرے میدان مگر چھکی تو نہیں کٹی ہے سرے میدان مگر چھکی تو نہیں یہ خون کا جوہر تھا یا شیر کی لذت تھی فولات کے خنجر کو گردن سے چھکا دینا خنجر ہار گئے گلے جیت گئے محرم اعلان کر کے بتا رہا ہے توجہ ہے جی یہ کربلا میں تلوار پے خون کی فتح ہے تلواریں ہار گئیں سر جیت گئے میرے دوستو محرم کا پہلا دن ہے میں پہلے دن ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں محرم اعلان کر کے بتا رہا ہے کیا یاد رکھو جن پہ درود ہے قرآن کہہ رہا ہے جن پہ درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے ساہب درود ساہب موجزہ انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا سارے بھولو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے انہیں تسلیم کرو جو وارث سے قرآن ہیں انہیں تسلیم کرو جو وارث سے انبیاء ہیں جو وارث سے کعبہ ہیں جو وارث سے زمزم ہیں جو جن کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھتا ہے انما یرید اللہ جن کی طہارت کی سند ہے انما ولی یکم اللہ جن کی ولایت کی سند ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اب اس سے زیادہ جلدی ہے ہی نہیں انہیں تسلیم کرو ہمارا محرم کا پیغام یہ ہے کہ خدا کے لئے ہم امن والی قوم ہیں محبت کے ساتھ پیغام دیتے ہیں انہیں تسلیم کرو جنہیں تسلیم کرنے کا حق ہے اور یاد رکھو میں اکثر اپنے مجالس میں یہ پیغام جو وہ تمام عاشقان مصطفیٰ کو دیتا ہوں کہ یاد رکھو ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے ربی جو دے اسے لے لو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دے اسے لے لو اور جس سے سرکار روکیں اسے روک جاؤ یاد رکھیں بندے پریشان ہیں پورے سال بندے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں شیعت کے خلاف محرم کا چاند تلو ہوتا ہے ان کے سارے رات خاک میں مل جاتے ہیں یہ جذبہ حسینی ہے انہیں تسلیم کرو سمجھ آ رہی ہے نا جی جیسے تسلیم کرنے کا اچھا انہوں تسلیم کرانے دے تو عقیدہ کی انہیں تسلیم کریں گے یاد رکھ دو چیزیں ہیں اللہ انعام بھی دیتا ہے اللہ اختیار بھی دیتا ہے جو پیچھے صاحبان بیٹھی ہیں اللہ انعام بھی دیتا ہے پاہیلی رضا بندے کٹھے کر کے مائلس پر نہیں ہو کھئیے مالک انہوں نے سارے انہوں نے سلامت رکھے کوشش کرنا کل ٹھیک سوا آٹھ بجے مہربانی فرمانا تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے تسلیم کرو گے دو چیزیں ہیں اللہ انعام دے گا اللہ اختیار دیتا ہے دونوں چیزیں ہیں انعام کیا ہے انعام تھوڑا ہے ہے جون حبشی علیہ السلام ہو گیا جون حبشی ہے علیہ السلام ہو گیا اور گناہگار بن کے بھائی بن گیا اور تسلیم کرو تسلیم کرو گے تو بے ذرہ تسلیم کرے ابو ذر بن جائے بے پرو پرواز آئے تسلیم کرے شہباز بن جائے گدہ گر تسلیم کرے کلندر بن جائے مجبور تسلیم کرے مختار بن جائے آؤ انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا روزہ کسے بھی نہیں رکھے آئے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اچھا تسلیم کرو گے دو چیزیں ہیں انعام بھی اور اختیار بھی چلو میں پہلے اختیار بتاتا ہوں پھر انعام بتاتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں ان کو تسلیم کرو ہوگا کیا سلسلہ امامت کی آٹھویں کڑی اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کا علی والی مشہد والی خورسان میں دعا مانگنے واللہ ذکر کا صدقہ بانیان مجلس کے بانیان اشرہ کے رزق عزت وقت میں زافہ فرمائے مالک ان کے مرہومین کے درجات بلند فرمائے میرے واجب الاخترام بعد شروع تھی تسلیم پہ تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے سرکار کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے معروف کرخی کیا نام ہے معروف کرخی توجہ معروف کرخی لوگوں سے کہتا تھا لوگوں لوگوں اگر تمہیں کوئی مشکل آئے نہ مشکل تو آتی ہے لوگوں اگر تمہیں کوئی مشکل آئے تمہیں کوئی مشکل آؤ تو گھبرانا نہیں اللہ کو میرے چہرے کا واسطہ دو سلامت رہے آباد رہے سلامت رہے اللہ کو میرے چہرے کا واسطہ دو مشکل آل ہو جائے اور بندیاں کھن لگے معروف وہ تیرے چہرے میں کیا خوبی ہے توجہ ہے جی تیرے چہرے میں خوبی کیا ہے بھا تو کہہ رہا ہے اگر کوئی مشکل آئے اللہ کو میرے چہرے کا واسطہ دو معروف کرخی معرفت کے سمندر میں غوتہ ذر ہو کر جملہ کہا اس نے کہا میں چودہ سال معاشقی رہا ہوں بادشاہ رضا کا چودہ سال معاشقی رہا تو میں نے وہ دہلیز پہ بیٹھتا تھا فرمایا مولا رضا کی چوکھٹ پہ میں نے اس پیشانی کو رکھا اور اب میں اس قابل ہوں کہ میری پیشانی کائنات کی مشکلیں حل کریں تو دنیا کو سمجھ نہیں آئی جس کا رضا کا نوکر پیشانی اپنی اگر دروازے پہ رکھے وہ پیشانی کائنات کی مشکلوں کو حال کرتی ہے خود بتا پھر رضا کیسا ہوگا عجیدہ نوکر انجو ہوئے اللہ نو میرے چیرے دا واسطہ دیا کرو توڑی مشکل آلو جنٹ مامون اباسی اچلا سفرتے سمجھا رہی ہے جی مامون چلا سفر پہ اور سفر پہ جاتے اس نے معروف کو بھلا کہنا کہنے لگا معروف میں جا رہا ہوں سفر پہ سمندر میں جانا ہے بات طفان بھی آ سکتا ہے مولا رضا سے کچھ لکھوا کے دے ہوئے 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 آپ مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا اور کون نہ سمجھے یہ مانتے نہیں لیکن انہیں ہے پتا ہے پتا ہلاکت سے یہی بچاتے ہیں اور قرآن کی آیت یہ حق کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں آکھل نے مجھے کچھ لکھوا کے آئے معروف کیا بات معروف لکھ کے نا کچھ آکھ اللہ انہیں پھڑ کے ایک بکس رکھ ٹھیک بکس رکھیا تو بکس دے چھپا کے نا تو کشتی سمندر توجہ ہے اب آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی میں نے اتنی جلدی کشتی سمندر میں ڈال دی ہے اللہ کے ٹائم لگتا ہے بڑا ٹھیک ہے مبل تائیدین ایدری صاحب سننے سارے آنے عزر ایدری اببا جی تائیدین دعوت دسو ہاں کابیچ علی آئے نہیں کابیچ علی آئے نہیں آئے نہیں کیا کابیچ علی آئے نہیں سب کچھ ہوتے ہی اچھا انہا کفارہ دینا پیدا گلتی دسو اُتھے کٹھیا نماز پڑھی آج آج دے جائیے مناج کٹھیا پڑھ دے کٹھیا مراد پیش پڑھی نال پھر شروع کر دی ایشام پڑھی ایشا پڑھی ایشیا پڑھی ایشیا دہ کجھ نہیں او تے کٹھیا ایت فتوے اکھر لگے ایک مولوی صاحب تسی پڑھے لکھے استاد تے گلدہ سہاں جب بندے چوکھا پیار آوے پھر کیوں دے انہوں پہلا سلام دے پھر بندہ مطھا چون بندہ بوسا لیندہ سیرت اے چوکھا پیار ہو اچھا 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 اے دا مطلب تجھے اجیر اصوت بوسا لیا تسا انہوں پیار ہو ہے نا انہوں نفرت پھر انہوں پہلا بندہ کوئی گانا کرتے کوئی بکواس کرتے نا تبا دے تفہ کرتے مار دے چاند مار دے انہوں کیا شدت ہے جب نفرت ہو مار تا بندہ انہوں مطلب ہے شدت بھی کر کی آئے ہو یعنی پتھر بھی شیطان مار کی آئے ہو انہوں کیا یاد رکھو میرے استاد اور تسی چوکھا پیار ہوئے انہوں تبلہ کہنے نے چوکھی نفرت ہوئے انہوں تبرہ کہنے تبلہ بھی کر کے آئے ہو تبرہ بھی کر کے آئے ہو پھر آنے شیعہ کچھ نہیں اچھا انہیں لکھ کے نا مامون دے دیتا کنے بھو لوگ کچھ نہیں مار کر خی نے لکھ دیتا فضائل دی چھڑ دی مار کر خی لکھ دیتا ہو ٹور گئے سمندر چھ کشتی گئی جی انہیں کشتی تفان کی زد میں ہوئے ہوئے اچھ کو لے کھان دی انہیں جلدی نہ بخش کھول لیا تحریر کڈی پائی جی تحریر تلکھی آسی اے اللہ تجھے معروف کرخی کا واسطہ مشکل آسان کر تجھے معروف کرخی کا واسطہ مشکل آسان کر انہیں پڑھے انہیں ایک ایک ایسی امام کو لکھوا وہ تحریر بھی دی آتھ دی اللہ نے واسطی اپنے دندہ بھی اینج پاڑ کے نا توجہ ہے اینج پاڑ کے نا پانی دی ستی سو اب پرزے پانی میں آئی اخترام کے لئے پانی کھڑا ہو گیا طفان جاندہ رہا جے پا جی ختم اچھا وہ ایران ہو گیا مارو بڑی عزت کیتی یہ پانی نے واپس آیا اکھے اکھن لگم بغداد بھلال ایسو معروف کھلتے دس وہ تیرے ناچ برکت کی تو آگئی انام بھی دیتے ہیں اختیار بھی دیتے ہیں انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اس سے چھوٹے وقت میں اتنی جلدی میں سمیٹ نہیں سکتا لیکن سمیٹ لیا میں نے کیا کرو وہ تیرے ناچ اتنی تاثیر کی تھوما گئی تیرے نان لیا تی سمندر نے یا کی تی آکھن لگا گال سن میری دن چکئی مرتبہ شینشاہ مجھے بھولاتے تھے معروف میرا نام لے کر سرکار دیڑی کئی میری وازماتے معروف گال سن معروف اینج کر اللہ کو میرا نام اتنا پسند آیا اللہ نے میرے نام میں برکت رکھ دیا تی آکھن لگا مامون بھا تینو دسنے تینو دسنے جنہ دے نوکران دیے منزل ہوئے سردار دی کی ہوئے دی انہ دے کول اختیار نہیں اور اللہ پھر انہ نو تسلیم کرو اللہ پھر کی کر دا اختیار بھی دندہ انام بھی دندہ لو پھر آخری گال سلمان محمد سرکار دے سلمان فارسی بات سے فرمائے سلمان محمد امان دے دسویں درجے تفائز دعائے یکم محرم پہلی مجلس مالک بانی اشرہ محرم پائی سلمان پائی فرقان پائی رزوان پائی ارفان دے مالک زندگی دراز فرمائے اور انہ دے مرہومین دے مالک درجات بلند فرمائے ذکر دا سباب ہونا دے مرہومین دے نام امال چھ پہنچے دوستو سلمان محمد دا آخری ٹائم آیا میں نہیں آن دا گل تُسا سنی نہیں ہونی لیکن جنہ نہ سنی ہوئے تو او تے بول لینا جنہ سنی ہوئے چپ رہے ٹھیک وعدہ ہو گیا جے گالے سنی ہوئی تو بشاک نہ بولو تے جنہ نہیں چار پنج بندیا سنی وہ تے بولن دینا پائی کلم باس زمانت سلمان محمد آخری ٹائم آیا نوکر کو لے غسل کفن فرمایا من غسل او دے دا جنہ نبی نو دیتا میں رستے چی بیان دا زب یا سلمان محمد کا رتبہ عام نہیں ایمان کے دسویں درجے پہ فائز ہیں مخدومہ جسے چاچا کہیں ہوئے ہوئے حسنین جسے نانا کہیں بڑا مقام نہیں بس میں کشتی کو بھوروں سے نکال لیں سلمان محمد سلمان دنیا سے جلے گئے میں نے واقعہ پورا نہیں پڑھنا بات شایلی پہنچے توجہ ہے علی پہنچ کے غسل مکمل ہوا آخری بات سلام غسل مکمل ہو گیا غسل کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نمی گلے کوئی غسل دے بات کی دی لوڑ ہن دی کفن دی پائی رہی ٹھیک آدھے نو یا کیا امن میں نہیں گلے سنائی سی ٹک ٹک ٹھو لپ دی آنے آہ کفرات نہیں گئے کفن ہو جائے غسل ہو جائے تو پھر کفن دی لوڑ چلو ٹھیک ہو گیا چار پائی دی لوڑ ہوں دی آہ منجید دی شاوری بھی آگئے نتیجہ دے کہ سلام اتھے کر لگا جی ٹھیک ہے پریشان تو نہیں ہو گئے میں بتانے لگا ہوں جسے تسلیم کیا جائے پھر ہوتا کیا دو چیزیں انام بھی ملتا ہے اختیار بھی ملتا ہے بسم اللہ سلوات پڑھو باب آز بلان دو بسم اللہ شاہ جی بس شاہ جی کے والے ممر کرنے لگا شاہ جی آج میں نے بات کیا آغاز اشرہ محرم تسلیم پہ اللہ کہتا ہے نی تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا سارے بولے جیسے تسلیم کرنے ملتا ہے اور دوسرا اختیار ملتے ہیں میں نے کہا اگر پہلی مرتبہ بات سنے ہوا بندہ بولے جسے پہلے سنی بشک چپ رہے سلمان محمد دنیا سے چلے گئے غسل دیا بات شاہ علی نے غسل کے بعد اب کفن کی باری آئی مدائن کے لوگ انتظار میں ہر بندہ کفن ہاتھ میں لے کر کہہ لگا کفن میں دوں گا کفن میں دوں گا کفن میں دوں گا جیسے ہر بندہ کہنے لگا کفن میں دوں گا لسان اللہ بول کے علی کہتے ہیں کفن کا انتظار کرو کفن کا انتظار کرو آئی تک آپ نے یہ سنا ہے نا علی ظلفکار نازل ہوئی جیسے مدائن کے لوگ پریشان ہو گئے ہاتھوں میں کفن ہے کوئی کہتا ہے یہ سعادت میں حصل کروں گا سرکار فرماتے ہیں کتاب کے لفظ ہیں سرکار فرماتے ہیں تمہیں گمان بھی نہیں کفن کہاں سے آئے گا توڑی تیر کے بعد آسمان سے گھٹری نازل ہوئی امیر المومنین نے کھولی ایک کفن بھی تھا اور سات تحریر تھی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا یہ حدیعہ ہے اللہ کی طرف سے علی کے محب کے لئے بس ایک جملہ تاکہ میری مجلس مکمل ہو جائے چاند آپ نے بھی دیکھا محرم کا چاند آپ نے گھروں میں بیٹھ کے دیکھا بطول کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا میں نے شہادت نہیں پڑھنی بس ایک درد کا جملہ پڑھنے لگاؤں مالک مانی اشرا کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے ازادارو پہلی تاریخ ہے دعا مانگو میرے ساتھ آمین کہنا مولا کے مسائب خان جی بھر کے پڑھیں گے آمین کہنا دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو اللہ اکبر کسی کی بیٹی بھی دعا مانگو دکھی نہ ہو آل محمد کی اپنی مقدر ہیں ان کی ہر بیٹی دکھی ہے ان کی ہر بیٹی دکھی ہے بس ایک درد کا جملہ کہنے لگاؤں اٹھارہ سال عمر ہے ایک ہاتھ پہلو پہ ہے بابے کی قبر پہ جا کے حسن کو ادھر بٹھا کے شبیر کو ادھر بٹھا کے محمد کی زخمی بیٹی محمد کی دکھیاری بیٹی قبر پہ ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کبھی بابے کی قبر کو دیکھا پھر اب مجھے نہیں پتہ کون سمجھے گا اور کون نہ سمجھے یہ مانتے نہیں لیکن انہیں ہے پتہ ہے پتہ ہلاکت سے یہی بچاتے ہیں اور قرآن کی آیت یہ حق کو جانتے ہیں پھر انکار کرتے اکھلے مجھے کچھ لکھوا آکے آئے معروف کیا بات معروف لے کے نا کچھ اکیل ہے انہیں پھڑ کے ایک بکس رکھ بکس رکھ رکھ بکس دے ویچ پا کے نا تو کشتی سمندر توجہ ہے اب آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی میں نے اتنی جلدی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی حالا کے ٹائم لگتا بڑا ٹھیک ہے مبل تائی دین ایدری صاحب سنے نا سارے آنے عزر ایدری اببا جی تائی دین ایدری صاحب تائی دین ایدری صاحب بندے نے میرا پرانا استاد آج کر کی آیا تو میں دعوت کی دی استاد دی پرانے دی پشلے دی دعوت میرے کار تائی دین قرآن لے کیا میں قرآن لے کیا قرآن تیاتر کیا کیا تائی دین میں مکہ مدینہ آج کر کی آئی آئی او ہوتے شیعہ کچھ نہیں ہوتے واپس آج تائی دین ایس سب آکیا میں آکیا تو انہوں کو فارا دینا پیدا قسم چھوٹھی چکی پڑھے لکھئے بندی استاد جی دست ہاں کابیچ علی آئے نہیں کابیچ علی آئے نہیں آئے نہیں کیا کابیچ علی آئے نہیں تی پھر شیعہ سب کو چھوٹھے یہ اچھا انہوں کفارا دینا پیدا گلتی دست اتھے کٹھیا نماز پڑھیں آج آج تے جائی مناج کٹھیا پڑھ دے کٹھیا مراد پیش پڑھ نال پھر شروع شروع کر دی شام پڑھی شام پڑھی کٹھیا پڑھیں آج ایش کچھ نہیں اتھے کٹھیا ایتھے فتوے اکھر لگے ایک مولیو صاحب تسی پڑھے لے کہ استاد گلدہ سوہا جب بندے چوکھا پیار آوے پھر کیوں دا انہوں آکھے پہلا سلام دا پھر بندہ مطح چون بندہ بہت سال لیندہ سیرت اے یہ چوکھا پیار ہو اچھا 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 اے تو انہوں پیار ہوئے اچھا تو انہوں کیا نفرت ہوئے پھر انہوں پہلا بندہ کوئی گانا کرتا ہے کوئی بکواس کرتا ہے تباد اچھا پھر تفہ کرتے مارد چاند مارد انہوں کیا شدت ہے جب نفرت ہوئے پھر کیا مارد بندہ انہوں کیا مطلب ہے کہ تسی شدت بھی کر کے آئے ہو یعنی پتھر بھی شیطان مار کے آئے ہو مار کے آئے آئے انہوں کیا یاد رکھو میرے استاد چوکھا پیار ہوئے انہوں تبلہ کہنے چوکھی نفرت ہوئے انہوں تبرہ کہنے تبلہ بھی کر کے آئے تبرہ بھی کر کے آئے ہو پھر آئے شیطان کچھ نہیں اچھا انہیں لے کے نا مامون دے دیتا کنے بھو لوگ کچھ نہیں مار مار خی نے لے کے دیتا فضائل دی چھڑ دینا مار مار کر خی لے کے دیتا تور گیا سمندر کشتی گئی جے ان کشتی تفان کی زد میں ہوئے ہوئے جلدی نہ بخش کھولیا تحریر کڑی پائی جی تحریر تو لکھیا سی اے اللہ تجھے معروف کرخی کا واسطہ مشکل آسان کر اوہ ہوئے ہوئے تجھے معروف کرخی کا واسطہ مشکل آسان کر انہیں پڑھے انہیں مرنا اڈا بڈا مزاق اور میں ایک ایسی امام کو لکھوا وہ تحریر بھی ادیات دیئے اللہ انہیں باستی اپنے دندہ بیا انج پاڑ کے نا توجہ ہے انج پاڑ کے نا پانی دیوے ستیا سو اب جیسے ہی وہ پرز پانی میں آئی اخترام کے لیے پانی کھڑا ہو گیا تفان جاندہ رہا جے پا جی ختم اچھا وہ اران ہو گیا مارو بڑی عزت کیتی یہ پانی نے واپس آیا اکھے اکھن لگم بغداد بلال معروف کھلتے دس وہ تیرے ناچ برکت کی تھو آگئی انعام بھی دیتے ہیں اختیار بھی دیتے ہیں انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اس سے چھوٹے وقت میں اتنی جلدی میں سمیٹ نہیں سکتا لیکن سمیٹ لیا میں نے کیا کرو تیرے ناچ اتنی تاثیر کی تھوما گئی تیرے نان لیا تی سمندر نے یا کی تی آکھن لگا گل سن میری دن میں چکئی مرتبہ شینشاہ مجھے بھولاتے تھے معروف میرا نام لے کر سرکار دیڑی کئی مرتبہ معروف گل سن معروف اینج کر اللہ کو میرا نام اتنا پسند آیا اللہ نے میرے نام میں برکت رکھ دیا تی آکھن لگا مامون تینو دسنے تینو دسنے جن نوکران منزل سردار دی کی ہوئی انہ دے کول اختیار نے اور اللہ پھر اختیار بھی دین دا این نام بھی دین دا لو پھر آخری گال سلمان محمدی سرکار دے سلمان فارسی بات سے فرما سلمان محمدی ایمان دے دسویں درجے تفائز دعائے یکم محرم پہلی مجلس مالک بانی اشر محرم پائی سلمان فرقان رزوان پیرفان مالک زندگی دراز فرمائے اور مرہومین مالک درجات بلند فرمائے ذکر سباب مرہومین نام مال چھ پہنچے دوستو سلمان محمدی آخری ٹائم آیا مالک مالک جنہ جنہ سنی سنی چھپ رہے ٹھیک وعدہ ہو گیا جی گال سنی ہو ہی بشاک نہ بولو ترجی نہیں چار پانچ من سنی وہ بولن دینا پائی کلم باس زمانت سلمان محمدی آخری ٹائم آیا نوکر کو لے غسل کفن فرمایا من غسل اوہ دیدہ جنہیں نبی نو دیتا ہے میں رستے چیز بینداز پہ بندے سلمان محمدی پتہ نہیں کتھوں کتابہ لے کے پڑھ دینے پہ سلمان محمدی کا رتبہ عام نہیں ایمان کے دسویں درجے پہ فائز ہیں مخدومہ جسے چاچا کہیں ہوئے 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 حسنین جسے نانا کہیں بڑا مقام نہیں بس میں کشتی کو بھوروں سے نکال لیں سلمان محمدی سلمان دنیا سے جلے گئے میں نے واقعہ پورا نہیں پڑھنا بات شاہلی پہنچے توجہ ہے علی پہنچ کے غسل مکمل ہوا آخری سلام غسل مکمل ہو گیا غسل کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نہیں گالے کوئی غسل دے بات کی دی لوڑ اندی کفن دی پائی رہی ٹھیک آدھے نو کیا امن میں نہیں گالے سنائی سی وہاں ٹک ٹھول اب دی آنے آہ کبرات نہیں گئے کفن گسل ہو جائے تو پھر کفن نہیں لوڑ ہے چلو ٹھیک ہو گیا چار پائی دی لوڑ ہوں دی آب منجید جی پانا ہوں دائیں شاوری بھی آگئے نے تو نتیجہ دے کہ سلام اتھ ہی کر لگ آج ٹھیک ہے پریشان تو نہیں ہو گئے میں بتانے لگاؤں جسے تسلیم کیا جائے پھر ہوتا کیا دو چیزیں انام بھی ملتا ہے اختیار بھی ملتا ہے بسم اللہ سلوات پڑھو باہواز بلاند بسم اللہ شاہ جی بس شاہ جی کے والے ممر کرنے لگاؤں شاہ جی آج میں نے بات کیا آغاز اشرہ محرم تسلیم پہ اللہ کہتے ہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق کہینے تسلیم کرو منزل تسلیم پہ جب بندہ آ جائے دو چیزیں ہیں ایک انام ملتا ہے اور دوسرا اختیار ملتے ہیں میں نے کہا اگر پہلی مرتبہ بات سنے ہوا بندہ بولے جسے پہلے سنی بشک چپ رہے سلمان محمد دنیا سے چلے گئے غسل دیا بات شایلی نے غسل کے بعد اب کفن کی باری آئی مدائن کے لوگ انتظار میں ہر بندہ کفن ہاتھ میں لے کر کہہ لگا کفن میں دوں گا کفن میں دوں گا کفن میں دوں گا کفن میں دوں گا کفن میں دوں کفن کا انتظار کرو آئی تک آپ نے یہ سنایا نا علی بادشاہ کی ظلف کار نازل ہوئی آسمان سے ظلف کار نازل ہوئی جیسے مدائن کے لوگ پریشان ہو گئے ہاتھوں میں کفن ہے کوئی کہتا ہے یہ سعادت میں حصل کروں گا سرکار فرماتے ہیں کتاب کے لفظ ہیں سرکار فرماتے ہیں آسمان سے گھٹری نازل ہوئی امیر المومنین نے کھولی ایک کفن بھی تھا اور سات تحریر تھی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا یہ حدیعہ ہے اللہ کی طرف سے علی کے محب کے لئے بس ایک جملہ تاکہ میری مجلس مکمل ہو جائے چاند آپ نے بھی دیکھا محرم کا چاند آپ نے گھروں میں بیٹھ کے دیکھا بطول کی بیٹیوں نے جنگل میں دیکھا میں نے شہادت نہیں پڑھنی بس ایک درد کا جملہ پڑھنے لگاؤں مالک مانی اشرا کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے ازادارو پہلی تاریخ ہے دعا مانگو میرے ساتھ آمین کہنا مولا کے مسائب خان جی بھر کے پڑھیں آمین کہنا دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو اللہ اکبر کسی کی بیٹی بھی دعا مانگو دکھی نہ ہو آل محمد کی اپنی مقدر ہیں ان کی ہر بیٹی دکھی ہے ان کی ہر بیٹی دکھی ہے بس ایک درد کا جملہ بابے کی قبر پہ جا کے حسن کو ادھر بٹھا کے شبیر کو ادھر بٹھا کے محمد کی زخمی بیٹی محمد کی دکھیاری بیٹی قبر پہ ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے کبھی بابے کی قبر کو دیکھا پھر حسن کو پھر شبیر کو دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھ کہ